آج جب میں بات کرتا ہوں ایران یا اراک کی تو ہمارے دماغ میں ایک پرمک مسلم دیش آتا ہے اور کیوں نہ ہے آخر ایران کو اوفیشلی اسلامی ریپبلک آف ایران کہا جاتا ہے اور یہ دیش شیعہ اسلام کا وشف کا سب سے پرمک راشتر بھی ہے ایران کو اتحاس میں پرجیا کہا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ جب میں پرجیا نارمی کی بات کرتا ہوں تب بھی دماغ میں ایک مسلم سینہ امیجن ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو وہ نادر شاہ کی مسلم سینہ ہی تھی جس نے بھارت کے مغلوں کو ہرا کر کوہی نور اور میور سیحاسن کو لوٹا تھا نادر شاہ بھارت سے اتنا خزانہ لوٹ کے لے گیا تھا کہ پرجیا میں اس نے تین سال تک ٹیکس ماف کر دیا تھا پورے دیش میں لیکن دنیا کے نقشے پر پرجیا کا جو یہ شیطر ہے یہاں پراشین اتحاس سے انسان رہتے آئے ہیں آرکیلوجیکل ایویڈنس بتاتے ہیں کہ یہاں تین ہجار بیسی سے انسانی سبیتہ ہے میسوپوٹامیا سبیتہ بھی ایران کے پڑوسی دیش عراق میں تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہاں یعنی کی پرجیا شیطر میں شروع سے کیا مسلم سامراجے ہی تھا اگر نہیں تو آخر کون سا سامراجے تھا وہ سامراجے کا بھارت یا ہندو کلچر سے کیا آخر کوئی واسطت تھا اور آخر وہ سامراجے کہاں گائب ہو گیا یا میں یہ کہوں کہ اتنا بھی کیسے گائب ہو گیا کہ آج ایران پوری طرح ایک مسلم دیش ہے اور میرا اس سے بھی مجیدار سوال یہ ہے کہ ان سب کا آخر رتن ٹاٹا سے کیا لینہ دینا ہے Hello everyone, welcome to episode 22 of A Story A Week میرا نام ہے اکشا کپور کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے request کرنا چاہتا ہوں کہ اس episode کو آپ پورا سنیں اس episode میں کئی جگے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو end میں جا کے connect ہوگی اور آپ کو بڑا مزا آئے گا اس لیے دھیان سے پورا episode سننا تھوڑا بڑا ہے کچھ اتحاس کے نام بھی تھوڑا سا بور کر سکتے ہیں مگر in the end سب connect ہوگا اور آپ کو بہت مزا آئے گا پرجیا شیت کی سب سے پرانی سبیتہ تھی ELAM سبیتہ جو کی آج کے ایران کے دکشن میں اس دیت ہے ELAM سبیتہ کی سیل میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ سندو سبیتہ یعنی کی ہڑپن یا انڈس ویلی سبیتہ کی بھی سیل لے کیے دیکھئے کتنی سمان دکھتی ہے اس کا مطلب کوئی تو ناتا ہوگا ان دونوں کا یا تو ٹریڈ سے ہوگا یا وقتیگت ہوگا یا کلچر ایکسچینج سے ہوگا ELAM سبیتہ میں بھی ہڑپا کی طرح کوئی ایک بڑا راججے نہیں تھا بلکہ الگ الگ چھوٹے شہر تھے اس کے دو پرموخ شہر تھے سوسا اور انشن اس کے کئی سال بعد آج کے ایران کے مدی جسے میڈیا شیطر کہا جاتا ہے سے میڈوس لوگ نے آس پاس کے راججوں کو جیت کر جوڑنا شروع کیا ان کی پرموخ راجدانی تھی ایک پٹانہ میڈوس سامراججے کے راجہ سائے ایکسریز کے سمیں میڈوس راججے سب سے بڑی سیماؤں تک پہنچا اور انہی کے پتر ایشتر جیز نے اپنی بیٹی کی شادی انشن کے راجہ کیمبسس ون سے کی اس شادی سے جو پتر جنمہ اس کا نام تھا سائرس ٹو یا سائرس دی گریڈ سائرس نے ایشتر جیز کو ہرائیا اور جنم دیا پڑ جیا کے سب سے بڑے سامراججے کو اکھی منٹ ایمپائر اکھی منٹ ایمپائر کی آگے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سامراججے کی سیمائی دکھاتا ہوں میں اپ پر پور میں تکشلہ سے لے کر پشچم میں لیبیا تک اور اتر پشچم میں گریس تک یعنی کی آج کا ایشیا ایفریکہ اور یوروپ تینوں کانٹیننٹ اس راججے میں تھے 5.5 ملین سکوائر کلومیٹر بڑا تھا یہ اکھی منٹ ایمپائر اس سمیں تک اتحارس کا سب سے بڑا سامراججے تھا اکھی منٹ ایمپائر یہ سامراججے 550 بیسی سے 330 بیسی تک یعنی کی پورے 200 سال تک رہا تھا اور اس سامراججے کے چار پرمک راجہ تھے سائرس 2 جس نے شروعات کی تھی اس سامراججے کی کیمبیسس 2 جس نے ایجپٹ یعنی کی مصر اور لیبیا جیتا تھا ڈیریس 1 جس نے یوروپ میں اس کو فیل آیا اور گاندھار جیتا تھا اور پھر زرکسیز 1 جس نے گریکس کو ہرایا جی ہاں زرکسیز 1 وہی ہے جسے آپ نے 300 مووی میں دیکھا ہوگا اس فلم میں انہیں ویلین دکھایا ہے مگر واسطہ وقت میں انہوں نے گریس کو ہرا کر ایتھنس پر قبضہ کیا تھا وہ آگے چل کے بیٹل آف سلامیز میں جو کی ایک نیول بیٹل تھی سمودری لڑائی تھی اس میں ہارے تھے گریکسے اور پھر واپس لوٹ گئے تھے زرکسیز 1 کے بات آتے ہیں ارٹا زرکسیز اور پھر ڈیریس 2 مگر ان راجاؤں کے سمیں اس سامراجے کا پتن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایلیکزینڈر یعنی کی سکندر اس پورے سامراجے کو ہرا کر اس پر جیت حاصل کر لیتا ہے گریکس کا بدلہ لیتا ہے اب بات یہ ہے کہ میں اتنی دیر سے اس سامراجے اور اس کے راجاؤں کی بات آخر کر کیوں رہا ہوں تو بجے ہے جب آپ وکی پیڈیا پہ اس سامراجے کے دھرم اور کلچر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ایک ترم انڈو ایرانیان پوسیبلی زورو ایسٹرنیزم اب زورو ایسٹرنیزم آخر کون سا دھرم ہے اور اس کا انڈو ایرانیان شب سے کیا لینا دینا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلے آپ کو سنشت میں زورو ایسٹرنیزم دھرم کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دھرم ایک ایرانیان پروفٹ زورو ایسٹرز کی ٹیچنگز پہ آدھارت ہے زورو ایسٹرنیزم میں ایک ہی بھگوان ہے جنہیں اہورا مازدہ کہا جاتا ہے جس کا ارث ہوتا ہے لارڈ آف وزڈم زورو ایسٹر کا کہنا ہے کہ اہورا مازدہ نے ہی دنیا بنائی ہے اور وہ ہی ہے جن سے جیون اور سنسار کی ایک شکتی نکلتی ہے جس پر دنیا بنی ہے اور اس شکتی کو زورو ایسٹرنیزم میں کہا گیا ہے آشا زورو ایسٹرنیزم دھرم کی پروک کتابوں کے کلیکشن کو کہا جاتا ہے ایویسٹا جو کی ایویسٹر بھاشا میں لکھی ہے اور ایویسٹا میں بھی جو کتابیں زورو ایسٹر دورہ لکھی گئی ہیں انہیں کہا جاتا ہے گاثہ آپ شب دیکھ رہے ہیں آشا گاثہ زورو ایسٹرنیزم میں بھی اہوراز اور دعیواز ہے ہاں مگر اس دھرم میں اہوراز اچھے بتائے گئے ہیں اور دعیواز گلت یعنی کی خراب اس دھرم کو ماننے والے کا مقصد ہوتا ہے آشاوان بننا اپنی وزڈم بدھی مانی سے دنیا میں خوشی لانا زورو ایسٹرنیزم کی پرمک ٹیچنگز ہیں پہلی آشا کے ثری فولڈ پات پر چلنا یعنی کی اچھے ویچار اچھے کرم اور اچھے شبد دوسرا چیارٹی پریکٹس کرنا خوشی باٹنا اور اپنی آتما میں آشا بڑھانا تیسرا مرد اور عورت کو سمان ماننا سپریچولی اور چوتھا اچھے کرم کرنا بینا کسی فل کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب میں آپ کو کچھ اور ایسے مجیدار شبد بتاتا ہوں جو کی سنسپیت اور ایویسٹن دونوں بھاہشاؤں میں پائے جاتے ہیں منو مطر سرسوٹی سوم سور یم گندھرب سرب منطر مدو امرت وجر آہوتی سکت وائیو بھاگ اور تو اور زورو ایسٹرنزم میں اگنی کے مندر ہوتے ہیں اور رگوید میں بھی پچاس پرشنٹ سے زیادہ شلو اگنی دیو پر ہی ہیں وکی پیڈیا پر یہ بھی لکھا ہے کہ اکی منٹ سمراج کے راجہ دورہ اہورا مازدہ کے ساتھ ساتھ ورون دیوتا یعنی ورون بھاگوان کا بھی آوان کیا جاتا تھا ورون دیوتا کو ہندویزم میں پانی کا دیوتا اور پسچم کا دیوتا مانا جاتا ہے ان سب شبدوں اور پریکٹیس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سمان تھا بھارت سے لے کر پرشیہ تک یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈاکیومنٹڈ ہے آپ خود وکی بیڈیا پر پڑ سکتے ہیں انہی سب باتوں پر مشہور سہیتے کار اور کبھی رامدھاری سنگھ دنکر نے اپنی کتاب سنسکرتی کے چار ادھیاے میں لکھا ہے کہ شاید آرے وڑتاؤ کی یعنی آرے انس کی دو شاکھائیں کے بیچ کوئی نہ کوئی لڑائی لڑی گئی ہوگی اور اسی سے دیوتاؤ اور راکشسوں کے ید کی باتیں نکلی ہیں کیونکہ اسی کے بعد ایک دھرم نے دیوتاؤ کو اچھا مانا اور اسوروں کو برا جبکہ دوسری شاکھا نے اسوروں کو اچھا مانا اور دیوتاؤ کو برا ان سب سے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ید وہ داشراج ید بھی ہو سکتا ہے جہاں بھارت رائب نے باقی دس راجاؤں کو ہرا کر بھارت سے دور ایران کی طرف بھیج دیا تھا اس ید کے بارے میں میں نے اپنے اس اپیسوڈ میں بتایا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں حالانکہ اس پر مجھے اور ریسرچ کرنی ہوگی مجھے کوئی اگر اور کچھ اس بارے میں بتا سکتا ہے تو میں جرور جاننا چاہوں گا اب واپس آتے ہیں پرشیا کی کہانی پر آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اکھی منٹ سامراججے کے سبھی راجہ دھرم کے پتی شہنشیلتہ رکھتے تھے سائرس ٹو نے تو بیوی لون سے جوز کو بچایا تھا اور ان کو مندر بنانے کی آزادی بھی دی تھی یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے سکندر کے یعنی کی ایک ہی منٹ سامراججے ختم کرنے کے کئی سال بعد دوبارہ سے پرشیا میں ایک بڑا سامراججے آیا جس کا نام تھا پارتھیان ایمپائر یہ سامراججے 247 بی سی سے لے کے 224 ایڈی یعنی کی 400 سال تک آتا اس سامراججے میں زوروائیسٹرنزم اور گریگ دھرموں کا کلچرل مکس ملتا ہے اس کے بعد پرشیا میں سامراججے آتا ہے سسینین ایمپائر یہ سامراججے اردہ شیر ون دوارہ بنائے گیا تھا جو کی پرسس کا راجہ تھا اور اس نے اس سمیے کے بڑے پارتھیان سامراججے کے آخری چہنشاہ اردہ پانوس فورتھ کو ہرا کر 224 ایڈی میں سسینین سامراججے ستاپت کیا یہ سامراججے بھی اکی منٹ ایمپائر کی طرح دھارمک سہنشیلتا رکھتا تھا اور اس نے بھی زورو ایسٹرنزم کو راججے کا دھرم گوشت کرا تھا اور زورو ایسٹرنزم کو بڑھاوا دیا تھا یہ سامراججے بھی 400 سال تک چلا تھا جب راشدون کالیفیٹ نے اس کو ہرا کر اسلامی سامراججے بنا دیا راشدون کالیفیٹ سے ہارنے کی پرموک وجہ لکھی ہے کہ سسیسین راجہ رومن بائزنٹائن امپائر سے لڑ لڑ کے تھک چکے تھے آرمی اور ٹریجری دونوں ہی کمزور پڑی تھی اسی موقع پر راشدون کالیفیٹ نے اٹیک کیا اور ایک ایک کر کے سارے شہر جیتے چلے گئے اور اس کے بات شروع ہوتا ہے پورے پرجیا میں اسلامائزیشن اسلامائزیشن کنورجنز کچھ فورسفلی کرے گئے تو کچھ انسینٹیب کے طور پر ہوئے جیسے کی جو زمیدار اسلام درم اپنا لیں گے انہیں زیادہ زمین رکھنے دی جائے گی کچھ نیام اسلامی کر دیے گئے جیسے کی ساری نوکر شاہی میں صرف مسلمی ہو سکتے ہیں اس پورے اسلامائزیشن آف ایران پر آپ ویکی پیڈیا کا یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آنے والے دو ہجار سال تک مسلم راجع پرڈیا میں رہتے ہیں اور پھر پندروی شتابدی میں آتے ہیں سیفہ بیڈ ڈینیسٹی جو کی پرڈیا کو ایران بناتی ہے اور اسے ایک شیعہ مسلم راجعے بناتی ہے تو یہ تھی کہانی پرڈیا کی پر میں یہ کہانی سنا کیوں نہ ہوں آپ کو تو وہ اس لیے کہ جب چھٹوی اور ساتھی شتابدی میں پرڈیا میں زوروائیسٹرنزم دھرم ماننے والے لوگوں کا نرسہار ہو رہا تھا تو کچھ زوروائیسٹرز پرڈشیا سے بھاگ کر سمودر کے راستے بھارت آتے ہیں اور بھارت میں کجرات کے راجع جڈی رانہ کے پاس آتے ہیں جڈی رانہ اپنے نیائے اور نشپکشتہ کے لیے جانے جاتے تھے اور شاید اسی لیے یہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جڈی رانہ نے ان کی ویتھا سنی اور پھر ان کے دھرم کو سمجھا جو کی جڈی رانہ کو ہندو دھرم جیسا ہی لگا پھر انہوں نے جڈی رانہ کو سولہ سنسکرط کے شلوک بھی سنائے اپنے دھرم سمجھاتے ہوئے اور پھر سوچ ویچار کے بعد جڈی رانہ نے انہیں اور وہ دودھ بھار فیل گیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں کہاں رکھوں گا اس کے جواب میں سرنارتیوں نے اس دودھ بھرے گلاس میں چینی ملائی اور کہا کہ جیسے یہ چینی مل گئی ہے ہم بھی آپ کے راجے میں شانتی سے گھل مل جائیں گے اس پر جڈی رانہ پرسند ہوئے اور انہیں رہنے کی ازازت ہوگی تیسری وہ کوئی بھی اسطر شستر لے کر نہیں گھوم سکتے اور چوتھی شادیاں کیول شام کو ہی کرنی ہوگی جڈی رانہ نے انہیں گجرات کے سنجن شہر میں اپنی بستی بسانے کا آدیش دیا سنجن شہر گجرات کے شہر ولچار سے ستر کلومیٹر دور پر آج بستیتے کچھ دنوں بعد ان شرنار نے جڈی رانہ سے ایک فائر ٹیمپل بنانی کی بھی ازازت مانگی جو کہ انہیں دی گئی اور بنا سنجن کا فائر ٹیمپل یہ بات ہمیں کتاب قصہ سنجن میں ملتی ہے یہ کتاب آگے بتاتی ہے کہ سنجن سے یہ لوگ بھارت کے الگ کونوں میں گئے پھر ایک فورن انویڈر نے ان پر اٹیک کیا اور اس میں گجرات کا راجہ بھی مارا گیا پھر یہ لوگ بہر وقت اور بنزدہ ہوتے وے انت میں نو ساری آئے اور میرے دوست میں نے اپنے ایک ویڈیو میں نو ساری کی بات کی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں جی ہاں نو ساری میں جنم ہوا تھا جم شید جی ٹاٹا کا اور جن لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں انہیں پارسی کہا جاتا ہے یہ اتحاس ہے پارسیوں کا آپ سمجھ آیا کہ سائرس بروچہ اس بار پارسیوں کو دماغ میں رکھنا خاص کر ٹاٹا پریبار کو پہلی ٹیچنگ تھی آشا کے 3 4 پارٹ پر چلنا یعنی کی اچھے ویچار اچھے شبد اور اچھے کرم دوسری تھی charity پریکٹس کرنا خوشی بات اور اس سے اپنی آتما میں آشا بڑھانا تیسری تھی مرد اور عورت کو سمان ماننا اور چوتھی تھی اچھے کرم کرنا بینا کسی فل کو دھیان میں رکھتے ہوئے پر میری اس پوری کہانی سے کھئی غلط مطلب نکال لینا کہ پارسی اور بھارتی یہ تو بھارچے آئے وہ ہجاروں سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور مجھے دیش کے لئے اپنا پورا جیون سمرپت کیا ہے لیکن ہاں آج کی کڑوی سچا یہ ہے کہ اتنے بھوی اتحاس والے پارسی آج دنیا میں گائب کر دیئے گئے ہیں اور سب سے زیادہ شاید بھارت میں ہی رہتے ہیں آج ان کی سنکھیا بھی دھیرے دھیرے گھڑ رہی ہے اور لپت ہونے کا خطرہ بھی ہے پارسی اور ان کے دھرم کے بارے میں اور بھی جاننے کے لئے آپ ایک ڈاکیمنٹری دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں ایک اور مزیدار کہانی ہے کہ ان سب کے سرنیم کیسے پڑے جب بھارت نے وہ آئے تو جو جو کام کر رہا تھا وہ اس کا سنڈیم بندہ چلا گیا جیسے مستری بھاٹلی والا اچھا ایک مزیدار بات اور بتاتا ہوں یہ سارے شبد پارسی فارسی پرجیا ایران کے ایک پرانت فارس سے نکلتے ہیں جسے پہلے پارس بھلائے جاتا تھا پارس کے رہنے والے پارسی یا فارسی پارس سے ہی بنا پرجیا اور رازدھانی پرجی پرلیس کا نام بھی اسی سے آیا اور یہ شہر بھی فارس پرانت میں ہے پرجیا کے سارے بڑے سامراج جب اسی پرانت سے نکلتے ہیں سائرس دا گریڈ بھی جس انشن شہر بھی اسی پرانت میں ہے اسی بات کے ساتھ میں اکشے کپور آج کا اپیسوڈ ختم کرتا ہوں مجھے دھیرت سے سننے کے لئے بہت بہت دھنیواد اگلی بار پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک مجھے دار اور انسنی کہانی کے ساتھ دھنیواد اور